اللہ عرب العزت نے اپنے نافرمانوں کے لیے اپنے اور اپنے نبی کے اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے جو مقام تیار کر رکھا ہے وہ بھی اللہ نے بالکل واضح بیان فرما دیا جنت کا راستہ جہنم کا راستہ شاکرین اور کافرین متقین اور فاجرین کا راستہ بھی اسباب بھی نتائج اور منازل بھی اللہ رب العزت نے واضح کر دی یقیناً سب سے بڑی کامیابی اللہ والوں کی ہے جو لوگ اس دنیا میں اپنی خواہشات اپنی تمناؤں اپنی چاہتوں کو دفن کر کے اللہ کی رضا کو اللہ کی کشنودی کو مقدم رکھتے ہیں اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب و کامران قرار دی ہے لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائزون آج انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے ایک دو باتیں ارز کروں گا کہ اللہ کے اس انعام کو اس اکرام کو اللہ کے اس عظیم فضل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے اور یہ دونوں لازم ملزوم ہیں دونوں ضروری ہیں ایک ہے کہ جو کام بھی ہم کریں جو نیکی کا عمل کریں اسے اللہ رب العزت کے سواب کی امید رکھیں عجر کی امید رکھیں رب کے رضا کی امید رکھیں اور اللہ سے سواب کی امید کے ساتھ ساتھ عذاب کا ڈر بھی دل میں رکھیں اللہ کا خوف اللہ کی ناراضگی اللہ کا غصہ اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں دونوں چیزیں بلکل برابر ہونے چاہیئے نیکی کا سواب اور گناہ کا خوف اور ڈر قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں پہلو برابر بیان کیے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ترغیب و ترہیب ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں بلکہ سورہ حج میں سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کیا دیجئے کہ انی انالغفور الرحیم یہ میرے بندوں کو بتا دو نبی عبادی میرے بندوں کو باخبر کر دو میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ انی انالغفور الرحیم میں بہت بخشنے والا اور بہت مہربان مشفق ہوں رحم کرنے والا ہوں لیکن ایک اور بات بھی بتا دے نا وہ بھی اس کے ساتھ ہے وَإِنَّا عَذَابِ وَالْعَذَابُ الْعَلِيمِ میرا عذاب بھی پھر بڑا درتناک ہے انہا عذابی وَالْعَذَابُ الْعَلِيمِ غفور الرحیم اگلی آیت ہے انہا عذابی وَالْعَذَابُ الْعَلِيمِ دونوں چیزیں یاد رکھنا صرف اللہ کی رحمت کی امید رکھ کے بس ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ عمل چھوڑ دو نہیں ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ پکڑ بھی بڑی سکتا ہے وَشَدُ بَعْسَنْ وَشَدُ تَنْكِيلًا اِنَّ بَجْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدِ اِنَّهُوَ الْغَفُور الرحیم یہ دونوں پہلو لازم ملزوم اللہ اکبر کھو اور اللہ کی رحمت کی امید ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے جس طرح روح اور جسم کا ہے اور جتنا کوئی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے جتنا کوئی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جائے گا اللہ کی ذات سے دور ہوتا جائے گا اتنا ندر بے خوف بے باک گناہوں پر جری اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا جائے گا اللہ کی رحمت سے نامید ہوتا چلا جائے گا اللہ رب العزت نے فرشتوں کے مطلق کیا فرمایا یہ خافون ربہم من فوقہم یہ اللہ کے سارے فرشتے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں خوف کی حالت میں رہتے ہیں فرشتوں کے مطلق اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں انبیاء انبیاء افضل الخلق ہیں اور اللہ نے انبیاء کے مطلق کیا فرمایا اللہ کیا فرمایا اللہ یبلغون رسالات اللہ و یخشونہ و لا یخشونہ احدا الا اللہ کہ جو اللہ رب العزت کے دین کی دعوت کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے وہ نہیں ڈرتے کسی سے وہ گبراتے نہیں یہ اللہ کے انبیاء کی صفت اقرب الاللہ علماء کے مطلق کیا فرمایا اہل العلم علم والے موحدین توحید پرست کتاب و سنت کا جن کے پاس علم ہے ان کے مطلق اللہ نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہی العلماء ان سارے انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اہل العلم ہیں سبحان اللہ جتنا درجہ پڑا اتنا اللہ کا خوف زیدہ ہے اللہ کی رحمت کی امید زیدہ ہے اللہ اکبر دونوں لحظ ملزوم اور ضروری ہیں یہ جو آئے سورہ سجدہ کی میں نے آپ کے سمجھنے پڑھی اللہ نے اسی چیز کا تذکرہ کی ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَّمَعِ ان کے پہلو ان کے جسم راتوں کو ان کے بستر سے جدا رہتے ہیں علا دے رہتے ہیں اٹھ اٹھ کر يَدْعُونَ رَبَّهُمْ رب کو پکارتے ہیں رب سے ملاقاتے کرتے ہیں خوفاً وَتَمَعِ اللہ کا خوف بھی ان کے دل میں ہوتا ہے اور تمہ اور حرس بھی ان کے دل میں ہوتی ہے خوف اللہ کی نرازگی کا خوف آخرت کا خوف جہنم کا خوف گناہوں کا اور نیکیوں کے رد ہو جانے کا نیکیوں کے زائع ہو جانے کا خوف وَتَّمَعَ اور رب کی رضا مندی کی تمہ حرس امید جنت کی حرس نیکیوں کے قبول ہونے کی امید و حرس خوفاً وَتَّمَعَ دونوں چیزیں اللہ اکبر یہ اللہ نے اپنے نیک و کاربندوں کی صفت بیان کی ہے یَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرْرَحَبًا وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِن یہ اللہ کے نیک بندے یَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرْرَحَبًا یہ ہمیں پکارتے ہیں ان کے دل میں ترغیب بھی ہوتی ہے شوک بھی ہوتا ہے امید اور رجع بھی ہوتی ہے وَرْرَحَبًا دل میں رحب اور در بھی ہوتا ہے خوف بھی ہوتا ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے وَدْعُوهُ خوفاً وَتَّمَعَ اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ كَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَدْعُوهُ خوفاً وَتَّمَعَ اللہ کو پکارو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو خوفاً وَتَّمَعَ آپ کے دل میں خوف بھی ہونا چاہیے ڈر بھی ہونا چاہیے اور ساتھ اللہ کے رحمت کی امید اور اس پر ملنے والے انعامات کا شوک تمام بھی دل میں ہونے چاہیے دونوں چیزیں اللہ اکبر اگر میں قرآن کریم کی آیات اور عدیث پڑھنے لگ جاؤں تو آیات اور عدیث ختم نہیں ہوں گی وقت ختم ہو جائے گا اب اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے کہ اگر صرف اللہ کا خوف ہی ہو تماہرس نہ ہو یا صرف تماہرس ہو اللہ سے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا اللہ ہمارے نیک عمال قبول کر کے ہمیں اس کا صلح دے گا معافضہ دے گا اور اگر ڈر نہ ہو تو کیا حرج ہے کیا قباط ہے یہ بات ذہن نشین کرنے والے امام روزباری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الخوف والرجاہ الخوف والتمعہ یہ مومن کے لیے ایسے ہیں جیسے پرندے کے لیے دو پر یہ خوف اور یہ امید دونوں پر برابر ہوں گے تم متحران پرندہ اڑتا رہے گا ایک پر ہے دوسرا نہیں پرندہ ہلاکت و بربادی میں چلا گیا ایک پر بڑا ہو گیا دوسرا چھوٹا ہو گیا تب ہی پرندہ نہیں اڑ سکتا یہ دونوں پر ہیں خوف اور رجاہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف جہنم کا خوف اور رب کی رضا مندی کی امید مغفرت کی امید بخشش کی امید جنت کی امید انعامات ملنے کی امید یہ دوسرا پر ہے دونوں پر اور مومن ان کے درمیان اگر صرف اللہ کا خوف دل میں آ گیا اور آپ یہ کہیں کہ ہمیں اللہ سے کچھ جنت کی امید نہیں ہونے چاہیے تمہارس نہیں ہونے چاہیے ہم لالچ بے کیوں نیکیاں کریں ہمیں ہلف کیوں ہیں جنت کی اور اللہ سے کامیابی کی معاشر کے میدان میں کامیابی کی ہرس نہیں ہونے چاہیے جنت کی ہرس نہیں ہونے چاہیے صرف خوف ڈر یہ صوفیت ہے اس کا نام ہے زندگیت صوفیت اور اگر صرف امید ہے کوئی ڈرنی بس اللہ غفور رہیم ہے یہ ساری مولویوں کی باتیں ہیں کہ جی جہنم بھی ہوگی فلان بھی ہوگا اللہ اگر نراز بھی ہو جائے گا معاشر کے میدان میں اتنی سختیاں ہیں پل سرات ہے جیسے پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا سب مولویوں کی باتیں ہیں مجھ کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو خوش رکھنے کو غالبی خیال اچھا یہ ساری مولویوں کی باتیں ہیں اللہ غفور رہیم ہے اللہ رحمت بڑی وسیع ہے سارے بخش دیے جائیں گے ہمارا نمبر رہا جائے گا صرف اللہ کی رحمت کی امید ہی ہے تو یہ ارجاع ہے یہ سیکلورزم ہے اللہ اکبر یہ مدہ پرست ہے تو صرف در دل میں رکھنا صوفیت آپ آپ صوفی عظم کو پڑو صوفیوں کا بطالہ کرو ہم جب صوفی لفظ بولتے ہیں نا تو کئی لوگ گبرا جاتے ہیں ہمارے اس وقت ملک میں اور بلکہ دنیا میں لوگ حقیقی علم سے متعارف ہی نہیں ہیں صوفیت ایک مذہب ہے یاد رکھو صوفیت ایک دین ہے صوفیت ایک شریعت ہے صوفیت ایک عظم ہے باقاعدہ اور اس کا وجود قبل عظم اسلام بہت پہلے کا ہے آپ صوفیت کی صوفیوں کی تعریف صوفی عظم صوفی دین کے مطلب پڑھیں یہ قدماء فلسفیین مرخین اس بات میں مختلف ہیں کہ صوفیت کی ایجاد عیسائیت کی طرف سے ہوئی یا ہندو کی طرف سے ہوئی صحیح راجِ کول کے مطابق صوفیت کی ابتداء ہندووں کی طرف سے بدبتوں کی طرف سے بدعقیدہ لوگوں کی طرف سے ہوئی کیوں کسی آسمانی دین کے پیروکار نہیں یہ لوگ پہلے کہ ہیں عیسائیت بات کی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط سے پانچ سو اکتر سال پہلے دنیا سے گزرے ہیں یعنی ساویس پانچ سو سال کوئی لمبار سال نہیں ہوتا یعنی عیسائیت کا وجود ہمارے اسلام مسلمانوں کے وجود سے ساڑھے پانچ سو سال پہلے ہے لیکن صوفیت یا صوفیزم یا صوفی دین اس کا وجود ہزاروں سال پہلے کا ہے اللہ اکبر اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا ہے عیسائیوں کے حوالے سے وَرَحْبَانِيَتَ نِبْتَ دَعُوْهَ مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ یہ رہبانیت انہوں نے اجاد کر لی اپنے عیسائیت میں حالانکہ عیسی علیہ السلام نے ان کو نہیں دی نہ اللہ نے فرض کی یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے سواب کے لیے رہبانیت میں اجاد کر لی انہوں نے رہبانیت اجاد کر لی اور راہے بن گئے تھے ہمارا ہوا حق کا رہا آیا تہا اس پر بھی نہ ٹھائر سکے یہ ظالم اس سے بھی آگے نکل اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَا رَحْبَانِيَتَ اَفْلِ اسلام یہ کیا ہے صوفیت رہبانیت ترک کے دنیا دنیا کو چھوڑ دو شادی نہ کرو شادی کر لوگے بیوی کے حقوق بچے ہوگے بچوں کا مستقبل بچوں کے مسائل پھر کاروبار کرنے لاکھ جاؤگے پھر اس میں مشغول ہو جاؤگے لہٰذا پھر اس کے لیے بیشمار کاروبار تجارت لہٰذا نہ شادی کریں نہ بچے ہوں نہ کاروبار کی ضرورت نکل جاؤ غاروں میں بیابانوں میں قبرستانوں میں چلا کشیاں کرو ریاستیں کرو جھنگلوں میں نکل جاؤ اللہ اللہ کرو لسا اور اچھے کپڑے نہیں پہنو اچھا جوتا نہیں پہنو اچھا کھانا نہیں کھاؤ اللہ کی حلال کردہ چیزیں بھی اعرام فلان چیز نہیں کھانی فلان شربت نہیں پینا فلان نعمت استعمال نہیں کرنی وزد وہ ایک چادر سی پیلی سی لپیٹ لی پاؤں میں زیادہ زیادہ اگر کوئی کم صوفی ہے تو لکڑی کے وہ کھڑامے سے پہن لیتے ہیں لکڑی کے جوتے آپ نے دیکھیں کہ کٹ 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 کرتے ہوئے کٹ کٹ کرتے چاہ ساتھ رگڑ رہے ہوتے ہیں اور اکثر ہی ننگے پاؤں سالہہ سال نہانا نہیں اچھی غزہ نہیں کھانی اچھے کپڑے نہیں پہننے اچھا محول اختیار نہیں کرنا بال بڑے ہوئے ہیں مالائیں پہنی ہوئی ہیں ایک آدمی کے ایک آدمی جناب اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اس نے جی سنگل پہنے ہوئے سنگل میں نے خود دیکھے سنگلوں میں لگا ہوا ہے کہ جی یہ اتنے منک سنگل اس نے پہن رکھے ہیں کسی نے گھٹڑی اٹھا رکھی ہے ایک ہمارے میرے تایازاد بھائی ہوتے تھے جب پاکستان بنا بلکہ والد صاحب کے تایازاد مولانا عبد المنان صاحب پاکستان جب بنا یہ انیس سنتالیس میں پارٹیشن ہوئی تو بارڈر کر آس کر رہا تھا انڈین فوج کے ہتھے چاڑ گیا مار مار کے وہ سمجھے یہ جاسوس ہے برحال بہت مارا بہت مارا دماغ موف ہو گیا وہاں سے گمتے گماتے کوٹلی ازاد کشمیر آ گیا بارڈر کراس کر کے اب اس کو جو جھوٹا ملے گشڑی میں جو کوئی ملے گشڑی میں جس نے کھانا دیا وہ گشڑی میں اتنی بڑی گشڑی اس نے کمر پہ اٹھائی ہوئی جا رہی ہے دنیا پیچھے ولی اللہ ولی اللہ اور اس کا اس وقت بہت بڑا مزار ہے دماغ کام نہیں کرتا تھا بیچارہ وہ گشڑی والے بابا مشہور ہیں اس علاقے میں اللہ اکبر کسی کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک سال ہو گیا فلان چیز نہیں کھائی کوئی چار چار منہ روزے چھے چھے منہ روزے ننگے پاؤں ننگے بدن تھٹھٹی سردی میں بھی کوئی چیز نہیں پہنتے کیوں بس اللہ کو رازی کر فلان صاحب نے کوئے کے اندر ایک ٹانگ کے بل کھڑے ہو کر چالیس سال عبادت کی فلان صاحب نے اتنے سال عبادت کی فلان صاحب کبر کے اندر بغیر کھائے پیئے اتنے عرصہ عبادت کرتے رہے فلان صاحب غاروں کے اندر اتنا عرصہ بغیر کھائے پیئے ہیں جی وہ اللہ کی بات اوہ بھئی کھاتے کیوں نہیں پیتے کیوں نہیں پینتے کیوں نہیں ایچادی کیوں نہیں کرتے اب دکھر راہب راہب اور راہبہ ورہبانیتا نبت دعوہ ما قطبنا علیہم یہ راہب راہبہ کون بن سکتا ہے عیسائیت میں آپ کو پتا ہے یہ عیسائیوں کا قانون ہے اور خود بنایا ہوا ہے خود ساختا ہے ورہبانیتا نبت دعوہ اس کی بیدت ان بدبختوں نے خود جاری کی ہے اللہ نے نہیں دی ما قطبنا علیہی نہ میں نے دی نہ میرے نبی عیسیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اب عیسائیت میں راہب اور راہبہ وہی بن سکتا ہے جو شادی نہ کرے آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں شادی نہیں کرتے شادی حرام ہے یاری اللہ کی حلال کردہ چیز جو کہ ضرورت ہے انسان کی جو ایک زندگی کا سسٹم ہے نظام ہے اس سے کیسی بغاوت ہے اور وجہ کیا رب کی رضا مندی رب کو راضی کرنے کے لیے رب کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا یہ اللہ سے ڈر ڈر کے جہنم سے ڈر کے اللہ کا خوفی خوف خوفی خوف کوئی امید نہیں کوئی تمہ نہیں کوئی حرص نہیں کوئی بس صرف اللہ کا خوف ہی ہے دنیا چھوڑ دی نکل گئے ویرانوں میں جنگلوں میں بیابانوں میں اللہ اکبر یہ حرام ہے تر کے دنیا تر کے زینت یہ حرام ہے قرآن کریم میں سورہ راہ اللہ پوچھتے ہیں مجھ سے اور آپ سے ایسے لوگوں سے جو کئی ایک لمبا روزہ رکھ لیتے ہیں صاحب نے جناب اتنا عرصہ تک کوٹ ہی نہیں پہنا کمیس ہی نہیں پہنی اللہ پوچھتے ہیں کل من حرم زینت اللہ اللہ اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق ان سے ذرا پوچھو من حرم زینت اللہ یہ لباس یہ گھر سواری یہ رب کی نعمتیں زینت اللہ یہ خوبصورتی زیب وزینت کا باعث وطیبات امن الرزق یہ پاکیزہ رزق متعومات مشروبات ماکولات من حرم کس نے حرام کیا کل ہی لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا صاف دو ٹوک بتا دو میرے محبوب پیغمبر اے اسلام کے دائی اسلام کے مبلغ اسلام کے خطیب کل ہی لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا یہ ساری چیزیں زینت اللہ اللہ اخراج لِعباد وطیبات من الرزق لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا یہ دنیا کے اندر ہم نے ایمان والوں کو انعید کی ہیں یہ دے رکھی ہیں یہ ان کے لیے ہیں یہ رب کے عطا ہے رب کی دین ہے اسے استعمال کرو اختیار کرو فائدہ اٹھاؤ وَالَّذِي خَالَكَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِیَا اللہ اکبر تو صرف اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر یہ جائز نہیں یہ جائز بربادی تباہی پیش تھیمائے اور اس کے برعکس کہ در دل سے نکال دینا اللہ کا خوف ہی نکال دینا بلکل بے باگ جری نہ ڈر بے خوف ہو جانا اور ڈھتائی سے گناہ کرتے چلے جانا گناہ کر کے فقر کرنا سرعام گناہ کرنا اور پھر اللہ کی رحمت کی امیدیں بخشش کی امیدیں یہ بھی تباہی اور بربادی یہ ارجاع یہ زندقیت اس کو سیکلوریزم کہتے تو صرف اللہ کی رحمت کی امید یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شادی نہ کرے اور بچے کی امید رکھے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ اولاد دے گا شادی نہ کرے ایسا آدمی بے وکوف ہے فصل کاشتی نہ کرے ابیاری نہ کرے کھیت کی نگداشت نہ کرے اور پھر امید رکھے کہ مجھے یہاں سے غلہ اصل ہوگا پھر غلہ بیچ کر فیوں کروں گا وہ کروں گا یہ عبس اور فضول اور بے وکوفی ہے ہاں دونوں چیزیں نیکیاں کرو نیک عمال کرو اور گناہوں سے بچو اللہ کی نافرمانی سے بچو پھر اللہ سے رحمت کی امید رکھو یدعون ربہم خوفم و تمعا یدعوننا رغبم و رہبا و کانون لنا خاشعین دیکھیں انشاءاللہ اگلے جو میں میں بیان کروں گا خوف کا فائدہ کیا ہے یہ گناہوں میں رکاوٹ اللہ کے ڈر جہنم کا ڈر اللہ کی ناراضگی کا ڈر خوف یہ گناہوں میں رکاوٹ ہے بڑی رکاوٹ ہے اور اللہ کی رحمت کی امید اللہ کی رضامندی کی امید جنت کی امید ہشر و نشر کی کامیابی کی امید یہ عمال کی سپیڈ کو تیز کر دیتا ہے یہ شوک ہے یہ ترغیب ہے یہ تشدیح ہے اس سے عمال زیادہ سے زیادہ بندہ کرتا ہے شوک سے عمال کرتا ہے یہ دونوں چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ اگلے جو میں بیان کرنا ہے آپ کامیاب والد کامیاب ٹیچر دو چیزوں کو لے کر چلنے والا جو شخص اپنی اولاد کے ساتھ یہ دو رویے رکھتا ہے اور جو ٹیچر معلم اپنے شگردوں کے ساتھ دو رویے اختیار کرتا ہے وہ دنیا کا کامیاب والد کامیاب ٹیچر ہے اور یہ ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہمارے معلم انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعیست معلمہ مجھے معلم بنا کر استاذ بنا کر بھی جا گیا ہے آپ معلم انسانیت استاذ انسانیت ہیں یعلمہم الكتاب الحکمہ اور معلم انسانیت نے اپنے امت کے ساتھ بلکہ انسانوں کے ساتھ یہ دونوں رویے برابر رکھیں خوف بھی ترغیب بھی خوف بھی در بھی اور ساتھ ترغیب بھی بچے پر روپ بھی ہونے چاہیے بچے کو باپ کا در بھی ہونے چاہیے بلکہ ماں کا در بھی ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ انعام انعام بھی ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالم تھے لیکن ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کے ساتھ بھی سختی کی ہے نماز کے معاملے میں دیکھ لیں روزے کے معاملے میں دیکھ لیں جہاد کے معاملے میں دیکھ لیں دیگر معاملات میں آپ دیکھ لیں تو یہ دونوں چیزیں برابر خوف اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید اللہ دین کو سمنے اس پر عمل کرنے کی موسیقی